کہ رسول تو رسول کا مقام و مرتبے کا کیا کہنا قرآن کریم اس رسول کے تعلق سے فرماتا سورے کہا کتائیے قُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّسْلُقُمْ يُوحَا إِلَيَّا أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَوْا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَاتٍ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّسْلُقُمْ بے شک میں تمہارے جیسا ایک انسانوں جیسے تم ہو ویسے میں ہوں لیکن فرق یہ ہے یوحا علیہ میرے طرف وحی نازل کی جاتی ہے اور تمہارے طرف وحی نازل نہیں کی جاتی ہے میرے پاس حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور تمہارے پاس حضرت جبرائیل امین نہیں آتے ہیں میرے پاس اللہ تبارک وطالعہ کی کتابیں اتاری گئے کتاب اتاری گئی ہے اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب اتاری نہیں گئی ہے فرق یہی ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ کے رسول نہیں ہو کفارِ مکہ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول اس وجہ سے نہیں مانتے تھے غور کرنے کی بات ہے رسول کو رسول اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کفارِ مکہ وہ یہ کہا کرتے تھے وَقَالُ مَا لِحَاذَ الرَّسُولِ يَا قُلُ التَّام ارے ہم اس کو رسول کیسے مان لیں اس کو ہم رسول کیسے مان لیں یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے ہماری طرح پیتا ہے ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے کیا ہماری طرح بازاروں میں چلنے والا بازاروں میں ٹہلنے والا ہماری طرح کھانا کھانے والا ہماری طرح شادی بیعہ کرنے والا رسول ہو سکتا ہے پہلے کے لوگ کفار مکہ رسول کو رسول اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کیونکہ وہ بازاروں میں چلتے تھے وہ شادیاں کرتے تھے وہ لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے ان کے وہ تکلیفیں پہنچا کرتے تھے پہلے کے لوگ رسول کو رسول نہیں مانتے تھے کیونکہ اس کو انسان تصفر کرتے تھے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے